اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج کی ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے جگار کیا ہے آج ہم کچھ ایسے جگار کا ذکر کریں گے ویڈیو میں جو واقعی کمال اور زبردست کے جگار ہے یہ برسگیر میں رائج لفظ ہے جس کا مطلب کم قیمت اور لاغت پر کوئی اجاب تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں نمبر ایک انڈیا کے شہر گووہ کے دورس اینڈرس بتاتے ہیں میں نان بائی کے یہاں جا رہا تھا کہ راہ میں مجھے یہ کتہ نظر آیا میں نے دیکھا کہ کسی نے اس کے بکار پاؤں کی جگہ یہ پیے لگا دیئے ہیں تاکہ وہ اپنا کام کر سکے مجھے خیال آیا کہ کوئی اسے بہت پیار کرتا واقعی میں یہ کمال کا جگار ہے نمبر دو لیالوپس کہتی ہیں میرا خیال ہے کہ اپنی کار کو چھوڑ کر نکلو حمل کے لیے گھوڑے کا استعمال سب سے زیادہ ماحول دوست کم پریشانی والا اور خوشگوار ہے اور یہ ایک طرح سے جگار ہے واقعی میں یہ بھی کمال کا جگار ہے نمبر تین گائتری سیلوم کہتی ہے یہ تصویر انڈیا کے شہر امرتسر میں گولڈن ٹیمپل کے قریب لی گئی ہے یہ کرسی استعمال میں ہے اور آپ اس کے تیار کرنے والے کی صلاحیت کے مطارف ہو جائیں گے اس جگہ لوگوں کی بہت عام درفت ہے اور شاید زیادہ لوگوں کی نظر میں آنے کے لیے اچھی جگہ ہے واقعی میں یہ نمبر چار یونے بوتھا نے بتایا میں اپنی بالکونی سے ایک مشغول سڑک کو دیکھ رہا تھا جب اس قسم کی گاڑی گزرتی ہے تو آپ ہنسی مزاق سنتے ہیں میں کسی دوسری چیز کی تصویر لے رہا تھا کہ میں نے اس گاڑی کو دیکھا اس کو لے جانے والا ایک شخص تنہا تھا اس لیے قسمت سے ملنے والی تصویر تھی یہ ایک بے گھر انسان ہے جس نے ایک شاپنگ ٹرالی پر دودھ کے کریٹس رکھ کر اسے ایک کم خرچ نکل و حمل کا وسیلہ بنا لیا ہے واقعی میں یہ بھی ایک کمال کا جگاڑ ہے نمبر پانچ سیدھا کا جاٹیا کہتے ہیں خانچہ فروش کی یہ تصویر انڈیا کے شہر وارنسی بنارس میں لی گئی ہے مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ کس طرح اپنی پوری دکان اپنے سر پر اٹھائے جا رہا ہے اس سے بہتر جگاڑ کیا ہو سکتا ہے میں نے اس کی تصویر لے لی نمبر چھے ہاروی جونز کہتے ہیں یہ دور سیٹ کے چیسل ساحل پر ماہی گیروں کی جھوپنیاں ہیں یہ پھینکی ہوئی چیزوں سے بنی کا رامدہ اور دیدہ زیب چیز ہے اچائی پر عویزہ سی سی ٹی وی کیمرے سے قریب ہی گھونسلا بنانے والے بحری ابابیل کے گیروہوں پر نظر رکھی جا رہی ہے میرے حساب سے یہ ایک بہت ہی کمال کا جگاڑ ہے ہنان خامس کہتے ہیں کہ یہ تصویر انہوں نے پیروہ کے جنگل میں لی ہے جہاں وہ ایک مقامی شخص کے گھر پر تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے اس خاتون نے ہمیں قیمت لے کر پانی دیا اور ہمیں اس کے بندر اور چار توتے اچھے لگے یہاں مجھے ان کا یہ موبائل سٹینڈ نظر آیا جو پرانی بوتل سے گھر کے کھمبے پر لٹکایا گیا تھا واقعی میں یہ بھی کمال کا جگاڑ نمبر چھے وال آئرے کہتے ہیں میں ایک فوٹو گرافر ہوں اور مجھے پرانی کرسی کا یہ نیا استعمال اچھا لگا وقت میں یہ بھی ایک کمال کا جگاڑ ہے دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک نہیں کیا جن دوستوں نے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بائل آئیکن کو لازمی پریس کریں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ